حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اسی کے ساتھ آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے مسئلے میں امت پر بڑا کرم فرمایا آخری بات امت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کرم فرمایا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مولا علی کی شان یہ ہے کہ ان کے اندر نبوت کی تجلی ہے ان کے اندر وہ نبی نہیں ہے مگر مصطفیٰ کی شان جھلکتی ہے علی سے ان کی شان جھلکتی ہے علی کے اندر سے مصطفیٰ کی شان آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آج تک سارے علیہ کے شان یہ ہے کہ ان کا نام لو تو گناہ مٹتے ہیں اور کسی نبی کا نام لو تو نیکی لکھی جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بھی علی کو ولیوں کے ذمرے میں نہیں نبی تو نہیں ہے مگر تجلی نبوت کی عطا کی ہے اس کے بعد فرمایا ذکر علی عبادہ جو علی کا نام لے گا ایسا ہوگا گویا کہ اس نے عبادت کیا ہے ولیوں کے ذمرے میں اگر رکھتا تو گناہ مٹتے تھے مگر ولیوں کے ذمروں میں نہیں نبی کے ذمرے میں یعنی نبی کی تجلی آقا کی تجلی عطا فرمایا کہ جو محمد کہے عبادت ہے جو ابراہیم و موسیٰ کہے عبادت ہے جو علی مولا کہے تو عبادت ہے علی مولا کہے تو عبادت ہے ذکر علی عبادہ اور مولا علی کی کیا شان بیان کی جائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور فرماتے ہیں ہم کو پتا نہیں ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں مولا علی کی شان میں تین سو آیتیں نازل ہوئی ہیں تین سو آیتیں مولا علی کی شان میں ہیں حضرت عبداللہ بن عباس پڑھنے کی ضرورت ہے دامن مولا علی سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے پڑھنے کی ضرورت ہے